موسیقی 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 کہ استثناء جو ہے وہ رحمان ملک صاحب جاری کرنے والے ہیں یہ ابتدائی دنوں کی بات ہے لیکن پنجاب گورنمنٹ یہ الحمدلہ کس نے دیا تھا بس میں جتنی بات کروں اتنی سنے آپ نے سے تو یہ پنجاب حکومت نے جو کہ کلیر کٹ ایک سٹانس اور سٹینڈ لے لیا تھا میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے فیڈل گورنمنٹ نے زرداری صاحب اور ان کا کیمپ جو ہے وہ استثناء جاری نہیں کر سکا اور اب جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب اور سیکرل خارجہ سلمان بشیر صاحب کا موقف بھی پوری قوم کے سامنے آگے ہے اب تو کوئی بات چھپی رہی نہیں ہے کہ رحمان ملک صاحب کے ذریعے وزارت خارجہ کو بھی اپریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی امریکیوں کو رازی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور پاکستانیوں کا خون رائے گاں جا سکتا تھا اگر پنجاب کی حکومت ٹائم لی ایک قانون کے مطابق سٹینڈ نہ لیتی بھئے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ کوئی کسی امریکی کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے پاکستان ایک محذب ملک ہے اور یہ امریکی حکمرانوں کی طرح یہاں کے حکمران وحشی حکمران نہیں ہیں کہ آپ نے لیے انصاف اور دوسروں کے لیے اور اگر ڈیویس ریمنٹ بے گناہ ہوتا تو وہ چھٹ جاتا استثناء ہوتا اس رات میں ہویا کر دیا جاتا تو گرفتار نہ ہوتا لیکن اگر کوئی کہے کہ وہ دباؤ ڈال کے یا جالی استثناء کے ذریعے وہ اس کو بچانے کی کوشش کرے گا تو مسلم لیگ نون اس طرح کا کوئی پریشر نہیں لے گی وہ جماعت جس نے ایٹمی دماغوں پر سٹینڈ لیا تھا ایک ڈیویس ریمنٹ اس کے لیے کوئی شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میرا خلاب بات واضح ہو گئی خیر صاحب ابھی جو دباؤ ہے حکومت پر اور اب جو ہے وہ آپشن پر غور کیا جا رہا ہے اب جان کیری جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ اب جو ساری ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کے پاس پھر اپشن رہ کیا جاتا ہے کیونکہ امریکہ تو استثناء والے معاملے سے باہر نہیں نکل رہا تو نہ نکلینا میرے بھائی یہ تو وہ کی دانتوں جو وہ دکھا رہے ہیں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا پتہ لگ چکا ہے کہ استثناء والا ان کا جو علابین کا چراغ ہے وہ رگڑیں گے تو اس سے جن برامد نہیں ہوگا پاکستان کے حکمرانوں کو اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو جانا چاہیے نہ وہ ہمیں ریگستان بنا سکتے ہیں نہ وہ پاکستان کو خیرات دیتے ہیں اب امداد تو لیتے ہیں نا اب جو کیری لوگر بل ہے مجھے ایک پنج پورا کرنے دیں آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں اگر پاکستانیوں کو وہ پیسے دیتے ہیں تو اس کے بدلے پاکستان کی حکومت جو بھی کوئی ہو اس سے کہیں زیادہ ان کو سرف کرتی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ کوئی اگر کہے کہ امریکی سمجھیں کہ وہ کوئی انایات کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی قوم کسی پر انایت نہیں کرتی یہ ایک two way traffic ہوتی ہے پاکستانیوں کو پاکستانی کی حکومت کو پریشر نہیں لینا چاہیے قوم جب ایک بات کر رہی ہے قانون ان کے ساتھ ہے عدالتیں آزاد ہیں امریکی کی عدالتیں پتہ نہیں آزاد ہیں یا نہیں ہیں الحمدللہ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں انہیں عدالتوں کا احترام کرنا ہو حجر صاحب میرے ساتھ رہے گا اب زفر حلالی صاحب ایک سفارت کار ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں ہیں ایک اجازت لوں گا مجھ سے پانچ منٹ کا کہا تھا میں آٹھ سات منٹ آپ کے ساتھ رہوں حلالی صاحب کا موقف مجھے معلوم ہے بڑا کلیر موقف ہے اور میں بغیر سنے کہوں گا کہ وہ ٹھیک کہیں گے انشاءاللہ میں نے ان کو کل بھی سنا تھا حلالی صاحب پورے پاکستانی قوم کی بھی نمائندگی کریں گے میرا خیال ہے یہ میں انہی سے پوچھ لیتا ہوں خارجہ صاحب رفیق صاحب بہت شکلے دفر حلالی صاحب خارجہ صاحب رفیق نے بھی بات کی کہ پاکستان کو جاہے وہ ڈٹ جانا چاہیے اور اب اس کے مقدمے کا فیصلہ ہونا چاہیے یہ حقیقت پسندانہ ہے کیونکہ فوضی ابحام نے کل جو پریس کانفرنس کی انہوں نے خاصے نمبر گنوائے امداد کے حوالے سے بات کی اور پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفاد کے حوالے سے وہ بات کی جاتی رہی اس سارے تناظر میں ریمن ڈیویس والے معاملے کو اب کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے بات سیدھی سادھی ہے کہ اگر ہم لوگوں نے تیک کر لیا ہے کہ ہمارا فیصلہ تھی ہے اور اگر سب پولٹیکل پارٹیز اور حکومت نے بھی کر لیا ہے کہ یہ صرف اور صرف عدالت سے فیصلہ ہوگا تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہنے کہ یہ فیصلہ نہ ہو میرا مطلب ہے کہ ہم نے سٹینڈ تو لے لیا ہے ویڈر ایٹ ایس آ وائز سٹینڈ معنی یہ سمجھدار سٹینڈ ہے کہ نہیں ہے وہ الگ بات ہے نہیں مگر ہم اس کے ذرا بات کی بات کر رہے ہیں اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے پاکستان پر دباؤ بڑھائے جا رہا ہے اب تو جان کیری پاکستان ہے آپ کو کیا لگتا ہے جان کیری کا پاکستان اس طرح سے آنا جو ہے بلکل یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کیری کو اگر بھیجا کیا ہے کیری بہت امپورٹنٹ سا میسنجر ہے وہ پریزیڈنٹ پریزیڈنچل کینڈیڈیٹ رہا وہ سیکیٹری آف سٹیٹ کا کینڈیڈیٹ رہا وہ سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کا میرے خیال میں چیئرمن ہے اس نے انیشیئٹ کیا کیری لگر بل بائیڈن لگر جو پہلے تھا اب کیری کا آنا وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ ہمارے لیڈرشپ کو بتانا چاہتا ہے کہ کانگریس کیا ہے اور وہ نہیں آتا اگر یہ معاملہ بلکل تو آپ کو کیا لگتا ہے کچھ سخت پیغام ملنے والا ہے پاکستان کو وہ آکے کہہ دے گا کہ جی بات اصل یہ ہے کہ کانگریس has taken this very seriously اور اگر اور اگر ہمارا ڈیپلومیٹی کمیونیٹی کا claim آپ نہیں accept کرتے یا نہیں کر سکتے تو بتا دیں اس کے بعد آپ تیار ہو جائیں یہ 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 نتیجے نکلیں گے ٹھیک ہے زفر علالی صاحب میرے ساتھ رہے گا ریمن ڈیویس کا جو معاملہ ہے اس پر پاکستان کو بہت سے دباؤ کا سامنا آئے تھا مگر ساتھ ساتھ امریکہ سے جمداد کا معاملہ ہے اور دہشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے یہ وہ تمام معاملے ہیں جن کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اس کیس سے جڑے ہونے کے حوالے سے کہا جا رہے کیونکہ امریکی صدر اور جو امریکی کانگریس ہے وہ بھی اب اس معاملے میں انوالف ہو چکے دنیا ٹوڈے میں اس معاملے پر ہم اور بھی بات کرنے والے ہیں اس پر ایک کے بعد